السلام علیکم to all my viewers and guys this video is about the merits and demerits on ISP جو یہ ISP دیتے ہیں انہیں پتہ رکھتا ہے merits and demerits ایک important part ہوتا ہے psychologist کے test میں اب جب بھی word association test and tense completion test and story picture writing test دیتے ہیں psychologist کے interview میں ہمیں فارم فیلنگ کے دوران ایک چیز کہا دارتا ہے کہ آپ نے اپنے 5 merits 5 خوبیاں اور 5D merits 5 خوبیاں اور 5 خوبیاں آپ نے لکھنی ہے لائنز میں یا ورڈز میں یا لائنز میں وہ آپ نے 5 خوبیاں لکھنی ہے 5 خوبیاں لکھنی ہے وہ سارے آپ کی خوبی اور خامی psychologist نے پڑھنی ہے وہ psychologist نے report بنا کے deputy president کو بھی دینی ہے اور duty کو بھی دینی ہے تاکہ وہ assess کر چکے ہیں کہ آپ نے یہ qualities ہیں کے نہیں ہیں یہ آپ کی ایک important role رکھتے ہیں کہ اہمیت کا حامی ہے دونوں جگہ پہ کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے آپ نے جو لکھو گئے آپ اسے پیش بھی کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں آج ہم کچھ ایسی qualities کا لکھر کریں گے جو ہر لیاستے ہونی چاہیے ایک آرمی officer میں ہر بندے میں ہونی چاہیے نمبر وان ہم ڈسکس کرتے ہیں merits کا کہ آپ نے کون کون تھی خوبیاں خوبیاں ہونی چاہیے اور آپ نے اسے کس طرح سے present کرنا ہے پرسٹ آف آل یہ دیکھیں کہ 5 merits تو آپ نے لکھنا ہے آپ نے اسے پیرا گراف کی صورت میں نہیں لکھنا ہے آپ جب لائنس کی صورت میں لکھنا ہے لائنس میں فالورڈس میں اب آپ اپنی خوبی میں لکھیں کہ I am punctual میں نے جو اپنی خوبیوں میں لکھا ہے I am punctual کہ میں روزان اپنی بیس پہ جو کام کرتا ہوں میں ٹائم سے کرتا ہوں اب آپ نے یہ چیزیں اُدھر بھی شو کرنی دراصل آپ کی اُدھر ہر چیز نوٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی mess میں جانے کا ٹائم نہیں آپ نے ہر چیز آپ کی activity آپ پہ انٹرویو میں ٹائم سے پہنچ رہے کہ نہیں کون ہے جیٹیو کے ساتھ آپ کی کون سی ہے ان کے پاس آپ کا سارا ریکارڈ آپ کی جب کوئی ہلکی سی برائی دیکھنی ہے اسی ٹائم میں آپ کی رول نمبر کر کے لکھنی ہے کہ آپ میں یہ چیز ہے اب کارگیو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے نیٹ & کلین لکھنا ہے کیونکہ یہ بھی کارگیو افیسر کی قولیٹی ہے آپ نیٹ & کلین لکھیں گے تو آپ نے شو بھی کرنا ہے آپ نیٹ & کلین لکھیں آپ اپنے انٹرویو کے درسنگ کے دوران شو کرنا ہے آپ نے اپنے ڈیفرنٹ چیزوں کے دوران شو کرنا ہے جیسے میں اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ صفائی کا خاص خیار رکھیں آپ اپنے الفاظ سے بھی شو کریں تیسرے نیکس آپ لکھیں کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں میں سچ بولنگ کی کوشش کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں اپٹیمیسک بنتا ہوں یعنی میں یہ کہیں ہی رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا اس طرح کہ میں چار پانچ کوالٹیز دوبارہ کریں میں جھوٹ نہیں بولتا یہ میری کوالٹی ہے میں پانکٹیوال ہوں میں ٹائنس کا بہت منیجیبل ہوں اس ساری کوالٹیز آپ اسیس کریں یہ جو میں آپ کوالٹیز بتا رہا ہوں پانکٹیوال ہارڈ ورکنگ اور بھی اس طرح کی سچ بولنا ہارڈ ورکنگ یہ ساری کوالٹیز آپ نے چیک کرنے کیا آپ میں ہے کہ نہیں ہے ان میں سے جو بیسٹ کوالٹیز آپ میں ہیں آپ نے وہ آئیسیزی فارم پر لکھنی ہے تاکہ آپ کوئی بھی مسئلہ ادھر نہ آئے جو چیزیں آپ نے لکھی ہوں آپ پریزنٹ بھی کر سکیں کہ یہ میرے میں ہے آپ نے لکھا کہ میں ہارڈ ورکنگ ہوں تو آپ اپنے جیٹیو کے ساتھ جیٹیو کی ہر پرفارمنس میں لوگ چیزوں کر رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہیں اس میں پیچھے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ پیچھے ہیں آپ پیچھے ہیں آپ شو کر رہے ہیں آپ کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی ہارڈ ورکنگ میں شو نہیں کرتا آپ نے اگر ہارڈ ورکنگ میں شو کرنی ہے تو آپ نے اچھے دیکھنے شو کرتا ہے ہر کام میں آپ نے آگے ہونا ہے اس کے علاوہ سیکنڈ آپ پنکچوال اب آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے سائکولوجسٹ کا انٹرویو ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ بچے رہے ہیں میں سائکولوجسٹ کا انٹرویو ہو رہا ہے آپ نے پنکچوال ہو رہا ہے آپ کس جگہ پنکچوال ہو رہا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ویڈیو دیکھی اور میں نے پنکچوال لکھ دیا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ میں پنکچوال ہو رہا ہے آپ نے کہنا ہے میں سکول ٹائم سے جاتا تھا میں کبھی لیٹ نہیں ہو کوشش کرتا ہوں میں اپنے گھر کے کام سائے ٹائم سے کرتا تھا میں ہوگر ٹائم سے کرتا تھا جو بھی اپنے ڈیلی روٹین کے ورک میں سارے اپنے کام کے مطابق کرتا تھا بہت ایزی ورک میں کرتا تھا اب نیٹ اینڈ کلین یہ انہیں نظر آنا چاہیے یہ انہیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں نیٹ اینڈ کلین کیا آپ سپائیل کی خاص کرتے ہیں ایسے بھی اسلام سپائیل نہیں یہ چیز آپ میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ میں پھر دوں گا آپ اس طرح آپ نے یہ شو نہیں کرنا کہ آپ ڈپریس نہیں ہو جانا یہ ایک والٹیز آپ نے شو کرنی ہے اس کے علاوہ 5D میرٹس آپ نے اپنی کیسی خامیاں بیش کرنی ہے آپ جس طرح کہ اپنی خامیاں لکھتے ہیں کئی ایسی خامیاں ہوتی ہیں آپ اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں یہ چیز میرے خامیاں مجھ میں ہیں اگر آپ لکھ دیتے ہیں یہ خامی نہیں ہے آپ کے بہت بہت اپریشن ہے آپ لکھ دیتے ہیں یہ بہت 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 اپریشن ہے اب کبھی بھی اس طرح کہ کوئی بھی ڈی میرٹ نہیں لکھنا آپ کس طرح کے لکھ سکتے ہیں میں نے جو اپنے ڈی میرٹ سکھے تھے آپ اپنے بارے میں لکھو کہ جس طرح میں آپ ویڈیو بنا رہا ہوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں شاید میری دوسری ویڈیوز دوسرے یوٹیوبر ہیں دوسرے جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں مجھوARD جس طرح تعакс کہ میں واشlen سے تیئے بولتا ہوں انٹیویر مرحasma کی میں جس طرح کی میں کے سطح ہی روز است جس طرح میں جتنا مرسی آپ کوشش کرانے до کہ آپ سچ بولتے ہو اچھی بات ہے اگر آپ بولتے ہو تو ویلن گوڑ لیکن اگر آپ نہیں بولتے یعنی بولتا ہر کوئی اچھا سچ ہو بہت لوگ بولتے ہیں لیکن یہ ضرور ہی نہیں آپ کو تو لکھو نہیں جناب میں سچا ہوں آپ نے زندگی میں کبھی جود نہیں بولا بول ہے یعنی سب نے بول ہے آپ نے اپنی بالپیٹل نہیں ہو جانا آپ نے آلی کو کبھی کبھی مجود بول دو وہ پوچھیں گے آپ سے کس طرح کی جود بولتے ہو پھر آپ نے رسپونس کرتا ہے اگر میرے ٹیٹس میں مارکس کم تھے گھر 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 نے پوچھا ہے کتنے مارکس نے میں نے تھوڑے جانا بتا دیئے ماں میں نے پوچھا بائک رام سے دلاتے ہو میں نے کہا بائک میں کبھی کبھی میں بائک بڑی رام سے دلاتا ہوں ویسے میں بائک دلاتا ہوں اس طرح کی مائنر سے لیکن کسی کو دھوکہ دینے والے نہیں اب میں نے اپنے میرے میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا یہ چیز آپ نے تو شو کرنی ہے کہ آپ کو پوڑے کمانٹ آفس میں ہر کسی کے ساتھ یا ہمیشہ اسے پریفرنس دو جو پیچھے ورک کر رہے ہیں آپ اسے آگے لے کے جانے کوشش کرو یا باکی سارے کو آگے جا رہے ہیں آپ نے بھی کمانٹس کمپلیٹ کر رہی نہیں لے یا کوئی جنگ نہیں چھڑی ہو جدر آپ اپنا کام بڑے ایزی ریوے سے کرو آپ کو کوشش کرو کہ جسے کام نہیں نہ ہو رہا آپ اسے کوئی یا آپ کیوں نہیں کہا رہے fach چیزئے نمبر مہاتب کو رہا آپ کیوں نہیں کہا رہے آپ آگے ہو گا آپ پرفارم کریں آپ اسے آگے کوشش کرو آپ کی ہاتھ چیز نوت ہو رہی ہوتی ہے آپ نے اس میں اچھا پرفارم کرنا میں آپ کو دوبارہ بتا ہوتا ہوں میں لکھا ہوتا ہے میں اس میریشہ کے نماز چھوڑ دیتا ہوں پوری جو میں نے بتایا آپ کو میں کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کیا آپ نے بتانے کیا آپ نے یہ نہیں کرنا میں ہاتھ دفعہ جھوٹ بولتا رہا میں کبھی کبھی جھوٹ بولتیتا ہوں فارم میں نے بتایا میں اگر اگر ہیسٹیشن فیل کرتے ہوں آپ نے چاہت محسوس کرتے ہوں کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے تو آپ نے دیکھو میں شائع بندا ہوں میں شیئر فیل کرتا ہوں اس کے بعد نہیں لکھو میں نے لکھا ہوا ہے سیری فیلس موووی دیکھتا ہوں موووی دیکھتا ہوں آج کل کے دور میں آپ کی اچھے ورک کنیس ہے کوئی نہیں ہے اسے دی میرک سمجھتا ہی نہیں آپ نے یہی چیزے نہیں کرتا ہوں میں دوبارہن رکیٹ کرتا ہوں اینے میرک سنچوں میں نے میرک میں یہاں ہوں آپ کی تیری روٹینز میں آپ کی اچھے ورک آئی دونٹ چیتے ہیں آپ کی مستویدеня mariansین میں اپنید با رہا رہا ہوں دی میرک سنچوں میں بات دائر ہوں میں جا کے ایک ملیشیا پرے ہیں ... آپ چیزی کو آپ اس کے بارے پر پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے دی میرے کیوں لیکھیں آپ نے دی میرے کیوں لیکھیں دونوں پر کام کرنا ہے جب ہم اپنے اسیلی کی تیاری کر رہے تھے تو ہم نے ایک آرڈی ایسیل سے پوچھا تھا کہ ہم اپنے میرے کی تیاری کیوں تو انہوں نے اپنے میرے پتہ آئی تھی انہوں نے کہا تھا انہوں نے چاہتا ہاں جس mouth walk کرنے جاتے ہو رننگ کرنے جاتے ہو آپ انہوں نے ایک پینسل اور ایک پیج لے لیا کرو اور جس جب آپ واک کر رہے ہوتے ہیں آپ ساری رننگ کے دوران یہ سوچتے رہا کرو کہ ہمارے میریٹس کے ہیں ہماری ڈی میریٹس کے ہیں آہ یا آپ ایک کام کریں جو آپ کے بیش فرنڈز ہیں آپ انہیں میسیج کریں جو مجھے پانچ خوبی ہیں اور پانچ خامی ہیں کائنٹلی ہوں مجھے سنڈ کر دو اور جب آپ میسیج کریں گے آپ سب کے میسیج کے رسپونس دیکھنا جو آپ میں خوبی ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دیں گے جو آپ میں خامی ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دیں گے میری اگر ویڈیو لائک پسند آئیے ہو تو لائک ضرور کیجئے اور جو میرے چینل پر نیو ہیں کارنڈلی لائک اور سبسکرائب تو دی چینل اور آپ کو جو بھی کوئیسن ہوں آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھتے کسی بھی لیٹیڈ آئی سر پی کے لیٹیڈ اور تھانکیو سو مچ اللہ آپ پیش